دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والوں سنو ہم تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بدلا رہے ہیں دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کپلے اتارنے والوں ان کے بستروں پر سونے والوں سنو اللہ کے نبی نے کیا کہا اپنی ماں کے ساتھ کرو سر جھگ گیا آپ نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول ماں کے ساتھ کون کیسے کرے گا یہ کام آپ نے کہا ہاں کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا اچھا چلو ماں کے ساتھ نہ کرو چھوڑو اپنی بہن کے ساتھ کرو ایک اور جوتا لیکن کورٹر میں لپیٹ کر ماں کے ساتھ نہیں چھوڑو نہیں کرے گا کوئی شریف آدمی نہیں بہن کے ساتھ جاؤ کر لو اب دوسری بار کہنے لگا فدا کا عبیب امی یا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی میرا ماں باپا پر قربان کیا کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا آپ نے کہا اوہ کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا اچھا ٹھیک ہے اپنی بیٹی کے ساتھ کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا آپ نے کہا ہاں کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ نے تین نام اور لیے اچھا ماں کے ساتھ نہیں بہن کے ساتھ نہیں بیٹی کے ساتھ نہیں اپنی نام ایک ساتھ لیے اپنی چچی کے ساتھ کر لے اپنی خالہ کے ساتھ کر لے اپنی پھوپی کے ساتھ کر لے وہ چیخ پر اللہ کے رسول ان کے ساتھ پر نہیں کیا جا سکتا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے گائن اور جوان جب تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ماں بہن اور بیٹی کھالا پھوپی اور چچی کے ساتھ یہ غلط کام کیا جائے یہی سمجھانے کا انداز تھا تو پھر جس لڑکی کے ساتھ تو زنہ کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی بیوی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی پھوپی ہوگی کوئی تو ہوگی کسی کی پھر اس انسان کو یہ کیسے بغیرتی برداشت ہوگی وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری بہن میری بیٹی میری پھوپی میری چچی میری خالہ کے ساتھ زنہ کرے سر نیچے ہو گیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی افاظت فرما اس آدمی کا کہنا ہے اس نوجوان کا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تاکہ اللہ اس آدمی کی نظروں کی افاظت فرما اس دن کی تاریخ سے اللہ کے رسول کی کی ہوئی دعا کا اثر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی کی ہوئی اس دعا سے میں نے لڑکی تو چھوڑو کسی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی کوئی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی یہ تھے اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے لوگ امام اپنے سیرین کو کون ہی جانتا کپڑے کی گٹھنی لے کر مارکیٹ میں بازار میں کپڑا بیچا کرتے تھے غریب انسان تھے امام تھے اپنے وقت گئے وہ جس گاؤں میں اور بستی میں کپڑا بیچا کرتے تھے وہاں ایک بہت امیر ایک عورت رہتی تھی لیکن بیوہ تھی اس کا آدمی مر گیا تھا اور وہ اپنی خادمہ اپنی نوکرانی کے ذریعے محلے میں آنے والے نئے لڑکوں کو تلاش کرواتی تھی نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اور نوجوانوں سے غلط کام لیتی تھی اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ کوئی نوجوان تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ اس کی لونڈی نے اس کی خادمہ نے بتایا ایک بہت خوبصورت نوجوان ابن سیرین امام علامہ عالم نوجوانیں بڑے خوبصورت ہیں اور کپڑا بیچتے ہیں کہا ان کو بلا کر لاؤ بہانے سے یہ خادمہ ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے ابن سیرین جب کپڑا بیشنے کے لیے کپڑے کی گھٹری اپنے کاندے پر لات کر لی جاتے ہیں یہ لوڈی کہتی ہے نوکرانی میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے آپ سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہے کہا چلیے چلے دروازے پر خادمہ رک گئی آپ اندر جائیے اندر گئے تو ایک دروازہ کھلا آوازہ تھی اندر سے ایک اور دروازے کے اندر آئی ہے دوسرا دروازہ کھولا اندر سے آواز آتی ہے ایک دروازہ اور کھولی ہے انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا تین دروازوں کے اندر خوز گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اور یہاں کپڑے پہن رکھے ہیں اس نے بال کھول رکھے ہیں اور زیب و زیرت کر رکھ گئے ہیں امام اپنے سیرین نے اپنی نگاہیں نیچے کی اور کپڑے کی گھٹری کھول کے بیٹھ گئے ہیں بہن تمہیں کونسا کپڑا چاہیے اس نے ایک دو کپڑے دیکھنے کی بات کا چھوڑو قدر امین میرے قریب آئیے کہا کیا بات ہے کہا مجھے کپڑا پڑا نہیں خریدنا ہے آج مجھے آپ سے قربت حاصل کرنی ہے آئیے اور میری شہوت کو پورا کیجئے میری پیاس مٹائیے میری پیاس بجھائیے اس نے ان کو پکڑنا چاہا عمان بن سیرین نے بہت خوش الہان علاز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس عورت کو زنا کے عیب سے باخبر کیا اور اللہ کے ہاں زنا کے عذاب کو ثبت آیا کہ جہنم میں یہ سزا قبر میں یہ عذاب پورا واقعہ پورا منظر اس عورت کے سامنے پیش کیا لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اس کی اوپر کوئی اثر نہ ہوا جب شیطان کسی پر سوار ہو جائے تو وہ قرآن و حدیث بھی بہت جلدی اثر نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں اس عورت کی اوپر ایسا بھوٹ سوار ہے کہ وہ سبردستی پکڑنے لگیں اللہ تعالیٰ نے عمان بن سیرین کے دماغ میں ایک ترتیب ڈالی انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم مجھ سے قربت چاہتی ہو جی لیکن مجھے تو اس وقت بہت سخت لیٹرین لگ رہی ہے قضاء حاجت کی ضرورت ہے بہت سخت مجھے ضرورت ہے اس نے کہا تو یہ لیٹرین یہاں بنی ہوئی ہے چلے جاؤ کہا ٹھیک ہے کپڑے کی گھڑری وہیں رکھی اور وہ لیٹرین کے اندر چلے گئے لیٹرین تو لگ نہیں رہی تھی اب وہ لیٹرین کے اندر سے راستہ دیکھنے لگے کہ یہ نالی کہاں جا رہی ہے وہ نالی لیٹرین سے ہوتے ہوئے کچھن میں اور باورچی کھانے سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف آئی انہوں نے اس نالی کے پاس بیٹھ کر نالی کی کیچڑ کو جو کھاپ ہوتی ہے کالی کالی نالی کی کیچڑ کو اٹھا کر انہوں نے مل لیا اپنے کپڑوں پر اور وہ نالی کی کیچڑ دوبارہ اٹھا کر مل لیا اپنے چہرے پر دالی پر اور ہاتھ پہر میں بھگو کے آئے کہتے ہیں چلا اب آپ مل مجھ سے میرے قریب آئے گی میرے ساتھ سوئے گی انہوں نے جلدی سے کپڑے کی گھٹری اٹھائی اور بھاگے وہاں سے فخارہ جہاری بن بھاگتے ہوئے نکلے اور جلدی سے دروازے کھولے اور باہر نکل گئے اور نکلتے سیدھے اپنے گھر پہ آئے کوئے پانی نکالا دھوئے بیوی کہتی ہے یہ کیا پورا واقعہ سنایا اپنی بیوی کو اس نے اللہ کا شکر کیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے چڑیل سے تمہیں بچھا لیا سنا کا دروازہ قریب خوبصورت عورت قریب کپڑے بیشنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اتنا دے دیتی ان کو اتنا دے دیتی کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے محنت ہی نہیں کرنا پڑتی آس سے کپڑا بھی نہیں بیشنا پڑتا لیکن محنت کی کمائی کرنا پسند ہے خوبصورت عورت موجود ہے یہ خود حسین و جمیل ہیں لیکن انہوں نے باز و نصیت کی دلائیہ نہیں مانی تو اپنے جسم پر انہوں نے کھاپ مل لی نالی کی گندگی کو اپنے کپڑوں پر بلکہ اپنے چہرے پر مل لیا اس عورت کو ان سے الرجی ہو گئی یہ کیا اور پھاگے کپڑا اٹھا کر چلے آئے سیدھے اپنے گھر اور اللہ کا شکر ادا کیا میرے بھائیو آج کس دور میں ایسے نوجوان کہاں ملیں گے بھاگیں گے تو پیسہ دیکھے جاتے ہیں تم بھاگنے کی بات کرتے ہیں مولانا بھاگیں گے بھاگنا تو چھوڑو وہ تو پیسہ دے کر بھی جسم حاصل کرنے کیلئے تیار ہے اور کون ہیں محمد اسلام محمد اکرم کون ہیں مسلمان یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھے شرمائے یہود اپنی بیویوں کے ساتھ اور لوڈیوں کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے بیوی اور لوڈی کو چھوڑ کر کہیں بھی جا رہے ہیں تو یہی لوگ حب سے آگے بڑھنے والے ہیں سرکش ہیں آگے جا رہے ہیں سرکش ہیں آگے بڑھ رہے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاؤُونَ اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں اور جنت کے وارث ہیں کون جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے امانت امانتوں کا خیال رکھتے امانت بہت بڑی چیز ہے امانتوں کا خیال رکھتا بہت بڑی چیز ہے کسی کی امانتوں اس کو فوراں واپس کر دیا جائے اس امانت میں خیالت نہیں ہونی چاہیے مکہ میں ایک شخص رہتا تھا یوسف نام کا اس نے مکہی کے کسی آدمی کو ایک ہزار جرم قرض دیا تھا یوسف نے کسی آدمی کو ایک ہزار روپے کا قرض دیا تھا یہ لے لو قرض بلنے کی امید نہیں ہے وہ آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا گیا قرض ملنے کی امید نہیں جس آدمی نے قرض دیا تھا ایک ہزار درم اس آدمی کو اس آدمی کی ایک ہزار درم کی کوئی چیز دوسرے آدمی سے وصول ہو گئی ایک دوسرے آدمی کے پاس اس کی ایک چیز رکھی تھی ایک ہزار درم کی وہ اس کو مل گئی یہ آدمی اس چیز کو لے کر مکہ کے عالم کے پاس گیا سنو مسئلہ یہ یوسف وصولم کے پاس گیا اور کہنے لگا ایک آدمی کی اوپر میرا ایک ہزار قرض درم ادھار قرض تھا بظاہر اس کے دیدے کی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ مجھے دے گا لیکن دوسرے آدمی سے اس کی ایک ہزار درم کی چیز مجھے مل گئی کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں ایک ہزار درم اس کے عوض یہ میرے پاس آ جائیں گے میری چیز نہیں ملی لیکن ایک ہزار کی یہ چیز ہمیں مل جائے گی اس آدمی نے جو صدقہ دیا وہ سنو فرمایا نہیں یہ اس کی امانت ہے یہ تمہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا ادل امانت من اتامانکا اللہ کی نبی فرماتے جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کو اس کی امانت واپس کرو وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَقْ اور اس کے ساتھ خیانت مت کرو جس میں تمہارے ساتھ خیانت کی ہے یہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا یہ تمہارا نہیں ہے یہ اس کی امانت ہے یا امانت تمہیں دینا پڑے گی اب اس نے تمہارا پیسہ نہیں دیا یا تمہارے درم نہیں دے رہا ہے تو تم ویسا نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کا گناہ اللہ اس کو دے گا لیکن تم اگر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھو گے تو اس کا گناہگار بھی تم ہوگے میرے بھائیوں اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا ہمارے پاس امانتوں کا کیا حال ہے ہم امانتیں کس طریقے سے رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی امانتوں میں ہم کیسے خیالت کرتے ہیں واللاتین